پاکستانی ڈراموں کا ہے ہر سمت راج انہیں دیکھ کر بڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں بیتاب لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم ان ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے جو مستقبل قریب میں ٹاپ ٹرنڈنگ میں ضرور جائیں گے اور فیمس اداکاروں کے یہ ڈرامیں ریکارڈ ساز شہرت حاصل کر سکتے ہیں لیکن تب ہی تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں سب سے پہلے دیوان گیٹو دانش تیمور ہبا بخاری پر ہے ڈراما مشتمل جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے جاتے ہیں ہل دانش تیمور کردار ادا کریں گے ایک وڈیر خاندان کے سپوت کا جو خوشبختی یا پھر غلطی کی وجہ سے پڑھ لکھ بھی جاتا ہے ہبا بخاری لگیں گی اس ڈرامے میں بیچاری اور باوجود حسن کے پھرتی رہیں گی ماری ماری اور پھر آخر کار آ ہی جائے گی اس کی باری اور یہ کہانی اپنے اندر لیے ہوئے ہے محبتوں کا رومینس کا اور حیرانیوں کا بھرپور جہان اور یہ ہے دیوان گیٹو کی کہانی جو آپ جانیں گے ہر پل جیو کی زبانی لیکن اسی کے باوجود اس ڈرامے میں ایسے کچھ دلچسپ مناظر ہیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے کافی ہیں دوسرے نمبر پر جو ڈراما ہے وہ ہے جنٹل مین نام سے ہی ظاہر ہے اس ڈرامے کی کاسٹ میں ہیں ہمایوں سعید ادنان صدیقی اور یمنا زیدی شامل جو اپنی کردار نگاری اور اداکاری سے بڑے بڑوں کو کر دیتے ہیں گھائل کہانی ہے ایک ایسے بدماش خاندان کے سپوت کی جو اپنی غنڈگردی کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے جیسا کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے اس ڈرامے میں ہمایوں سعید جو پاکستان کے صفیول کے اداکار ہیں انہیں جب ادنان صدیقی اور یمنا زیدی کی خدمات حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر گرین انٹرٹینمنٹ کی سکرین پر یک سر سے ایک دھماکہ سا مچ جاتا ہے اور یہ ڈراما پاکستان کے صفیول کے ڈراموں میں جگہ بنا سکتا ہے کیونکہ ہمایوں سعید کا ٹریک ریکارڈ ہی اس بات کا گواہ ہے کہ انہوں نے جب بھی ڈراما کیا وہ سپر ہٹ گیا تیسرے نمبر پر جو ڈراما ہے وہ ہے حسرت جسے دیکھنا ہوگا ہم سب کو بکسرت فہد شیخ اور کرن آفاق اس ڈرامے میں جگائیں گی جادو جسے دیکھ کر ان کے چاہنے والے ہو جائیں گے ہمیشہ کی طرح بے قابو اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسے مرد کی جو بچوں والا ہونے کے باوجود بھی دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اپنی پہلی بیوی کو یک سر فراموش کر دیتا ہے اور آخر کار اس کے کم عمر بچے بھی گھر چھوڑ کر فرار ہو جاتے ہیں تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے دوسری بیوی سارا الزام پہلی بیوی کے سر لگاتی ہے اور دوسری شادی کی وجہ سے ہونے والے نقصان اور بچوں پر پڑھنے والے منفی اثرات کو اس ڈرامے میں بیان کیا گیا جو یقینا کافی دلچسپ اور سبق آموز ہوگا اور آپ دوست بھی یہ ڈراما ضرور دیکھیں کیونکہ ایسے ڈرامے وقت کی عین ضرورت ہیں چوتھے نمبر پر جو ڈراما آنے والا ہے چوتھے نمبر پر جو ڈراما ہے اس کا نام ہے دل مانے نہ جس میں مدیحہ امام ثانیہ سعید اور عظفر الرحمن جیسی کاسٹ کے ساتھ ساتھ مائی ری ڈرامے سے شہرت پانے والنی منی اداکارہ آئینہ آصف بھی اداکاری کے جوہر دکھا رہی ہیں اور اس ڈرامے کی کہانی لڑکیوں کے گرد ہی زیادہ گھومتی ہے ساس بہو اور نند بابی کے جگڑے ہی اس ڈرامے میں دکھائے گئے اور ان کے جگڑوں کی وجہ سے یہ ڈراما خواتین میں زیادہ مقبول ہو سکتا ہے ہاں البتہ مرد اس ڈرامے سے دور دور رہ سکتے ہیں جس کے جواب میں خواتین بھی مخاطب ہوں گی دور دور سانو ترساندے ہو اسی بلائیے تنیاندے ہو یہ پاکستان میں آنے والے ایسے چار ڈرامے ہیں جو مستقبل قریب میں آپ دوستوں کو حیران کر دیں گے اور یہ سپر ہٹ ڈرامے بن سکتے ہیں تو اسی لئے پہلے اپیسوڈ سے ہی آپ دوستوں کو یہ ڈرامے دیکھ لینے چاہیے اور اگر ہماری ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں موسیقی 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 موسیقی